جس قوم میں برائی پھیل جائے اس قوم پہ اللہ کی مسئیبتیں نازل ہوتی ہیں جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے وہ قوم مسئیبتوں کا شکار ہوتی ہے حاج ساتھ اور آفات کا شکار ہوتی ہے جب تک برائی کو چھوڑا نہ جائے امت سے اس قوم سے مسئیبت نہیں جاتی ہے آپ نے فرمایا تمہیں برائی کے خلاف جہاد کرنا ہے بے حیائی کے خلاف تمہیں لڑنا ہے ظلم کے خلاف تمہیں لڑنا ہے ظلم کے سامنے باند باندنا ہے بے حیائی کے سامنے ایک سد سکندری بننا ہے بے حیائی کو پھیلنے نہیں دینا ہے بے حیائی سے آپ کو جہاد کرنا چاہیے کیونکہ میرے آقا بھی فرماتے ہیں جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے اس قوم میں تاؤن اور اس جیسے موزی امراض پھیل جاتی ہیں مولک امراض پھیل جاتی ہیں جو امراض پہلے لوگوں میں نہیں تھی جو حادثات پہلے لوگوں میں نہیں تھے جو آفات اور امراض پہلے لوگوں میں نہیں تھی پھر وہ مرضیں اور وہ آفتیں بھی اس قوم میں آتی ہیں جس قوم میں بے حیائی سرعام ہونے لگ جاتی ہے جس قوم میں بے حیائی عام ہونے لگ جائے وہاں اللہ کی مصیبتیں وہاں امراض وہاں حادثات وہاں عذاب نازل ہونے لگ جاتے ہیں تو آپ میرے آقا ورماتے ہیں تمہیں بے حیائی کو روکنا چاہیے بے حیائی کو نہ پھیلانا علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مذر فرید کو سبسکرائب کریں